ہلو فرنڈز گوڈ موننگ آج ہم جانیں گے وہ نتیدی سکھکوں کے بسے میں جو پچھلے ورس جنہوں نے کام کیا ہے اور تو وہ جی ایف ایف پورٹل پر جائیں اور اس میں یوزر نیم میں اپنا موبائل نمبر ڈال لائیں اور نیچے پاسورٹ ڈال کر آپ اسے لوگن کریں یہ جو جو دیا ہوا ہے نسان اس کے لاشٹ میں آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو وہ نسان سائیڈ میں کسک جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں چیک اسٹیٹس ایک آپشن ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے نیچے کیپچہ آئے گا تو اگر آپ چاہے تو اپنی آدھار اکی بائی سی چیک کر لیں ہے نا اکی بائی سی ہوا ہے کی نہیں اگر ہوا ہے تو آپ اکی بائی سی پر جیسے ہی کلک کریں گے تو نیچے ایک کیپچہ آئے گا اس میں اس کیپچہ کو آپ جیسے ہی ڈالیں گے تو اس میں اگر آپ آلریڈی بیریفائیڈ ہیں تو لکھا ہوا جائے گا آپ پرنٹ اپلیکیشن پر جائیں گے تو پرنٹ اپلیکیشن پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو نیچے ایک کیپچہ ڈالیں گے آپ تو اس میں آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس سے آپ ملان کر لیں ابھی دیکھیں جیسے ہی آپ اس میں ملان کریں گے تو اس میں سب آپ کی جانکاریاں جائے گی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے ہاں اور اس میں ایک option جو میں نے اپنا نکالا تھا تو اس میں آ رہا ہے گورنمنٹ ٹیچر اور پرائیوٹ ٹیچر تو اس میں تو نو لکھا ہے لیکن اس کے بعد گورنمنٹ ٹیچر میں نو لکھا ہے اور اس کے نیچے ریٹارمنٹ ڈیٹ جو انیس سو ڈالی ہوئی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے ابھی تو یہ آپ سنکل جا کے پتہ کریں کہ اس میں کیا دکت آ رہی ہے اس کے بعد اگر آپ کے چیک اسٹیٹس میں آپ جیسے ہی کلک کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر اس میں آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو اس میں آ جائے گا لکھا ہوا کہ موبائل نمبر چاہیے سمجھ رہا ہے تو وہ سب لکھا جائے گا اگر نہیں آتا ہے اور نیچے اگر لکھا آتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اور ابھی جو پرانے عطیتی ہیں وہ ان لوک نہ کریں ان لوک کو وہی لوک کریں جن کو کوئی مارسیڈ یا یوگتہ بڑھانی ہے تو آپ ان لوک کیجئے اگر نے تھا آپ کو کچھ کرنے کی جرورت نہیں ہے یدی کسی کا موبائل نمبر پرانے جو عطیتی ہیں ان کا جو موبائل نمبریں وہ بدل گیا ہے تو آپ ڈی بی آئی کو میل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈی بی آئی فہم بھی جا سکتے ہیں اپنا نمبر چینج کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کمجور اور کسی بھی کلاس کے فیل جو اسٹوڈنٹ ہیں جیسے جو نائی فیل اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ٹیتھ کلاس کا فارم بھر سکتے ہیں ہے نا مانت اپرابت بوٹ سے تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں اور جو کسی بھی کلاس کے فیل یا پاس اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ اگر اپنا نیکسٹ ستر کے لیے سرکاری بوٹ سے فارم بھرنا چاہتے ہیں کلاس ٹین ٹویل کرنا چاہتے ہیں اور جو ڈروپ آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں یا جنہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی ہے اور ٹین ٹویل کرنا ہے انہیں تو وہ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگر آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں ٹین ٹ کے بعد یا ٹویل کے بعد یا کسی کورس کی آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں آئی ٹی آئی کے لیے اس کی لارج ڈیٹ تیس جولائی ہے تو آپ اگر اگر ایلکٹیشین یا فیٹر سے آئی ٹی آئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پڑھائی چھوڑے کافی سمیں ہو گیا ہے اور وہ ٹین یا ٹویلت نہیں ہے تو ٹین یا ٹویلت کرنے کے لیے آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں نئے ستر کے لیے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ان کے بھی نئے ستر سے ہی ایک جام ہوں گے چونکہ سرکاری بورڈ ہے اور کوپسے کی لسٹ میں جو بورڈ ہوتے ہیں وہ سرکاری بورڈ ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری کوچنگ سنستان کے نیو ایچے سے سٹارٹ ہو چکے ہیں انگلیس سبجیکٹ کی ابھی سے ہی تیاری کیجئے ساماجے ویجیان ویجیان ٹھیک ہے اور کلاس 11-12 آرٹس سبجیکٹ کی تیاری کر سکتے ہیں کلاس 11-12 سبجیکٹ کی تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے اور جدی آپ انگلیس سپوکن کورس کرنا چاہتے ہیں پولج کے سٹوڈنٹ ہیں تو انگلیس سپوکن کورس بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں نا اور ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تیاری سبسکر فہم شکریہ موسیقی